موسیقی پانچوں وقت کی فرض نمازوں اور جمعہ کی نماز کے لیے ازان دینا سنتِ موقع دا ہے اور ان کے لیے ازان کو چھوڑ دینا گناہ ہے اور اقامت بھی ان نمازوں کے لیے سنتِ موقع دا ہے اس کے علاوہ جو بھی نمازیں ہیں چاہے واجب ہوں فرضِ کفایہ ہوں سنت ہوں جیسے نمازِ جنازہ ہے عیدین کی نمازیں تراوی ہے وطر ہے نمازِ استسقا ہے اس قسم کی نمازوں کے لیے نہ ازان ہے نہ اقامت ہے اور بغیر ازان اور اقامت کے مسجد میں فرض نماز جماعت سے پڑھنا سخت مقروح ہے نمازوں کے علاوہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے لیے بھی ازان اور اقامت کہنا سنت ہے کہ دائیں کان میں اس کے ازان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت موزن کے لیے مستحب یہ ہے کہ ازان دیتے ہوئے قبلہ رخ ہو اور ازان دیتے ہوئے اپنی انگلیوں کو کانوں میں داخل کریں لیکن جو بچے کے کان میں ازان دے رہے ہیں اس میں کانوں میں اونیاں ڈالنا مستحب نہیں ہیں اور جب حیاء علیہ السلام کہے تو موزن چہرے کو دائیں طرف پھیر لے اور حیاء علیہ السلام کہے تو بائیں طرف پھیرے اور جو آدمی ازان سنے فقہائے کرام نے اور علماء نے لکھا ہے کہ ازان سننے والے کے لیے مستحب ہے کہ اپنے کاموں کو چھوڑ دے اور چھوڑ کر ازان سنے اور جو الفاظ موزن کہے اس کا جواب اسی طرح دے انہی الفاظ کے ساتھ لیکن حیاء علیہ السلام اور حیاء علیہ فلا کے جواب میں کہے لا حول ولا قوت الا باللہ اور فجر کی ازان میں جو موزن نے ایک جملہ کہتا ہے السلام خیر من النوم اس کے جواب میں کہے صدقتا وبررتا اور اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کے جواب میں یہی کلمات کہنے چاہیئے لیکن ساتھ ہی مختصر دروش شریف صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیں اگر کئی مساجد سے ازان کی آواز آ رہی ہو تو پہلی ازان کا جواب دے اس سے یہ سنت ادا ہو جائے گی بغیر وضو کے ازان دینا مکروح ہے نہ سمجھ بچے کبھی ازان دینا مکروح ہے عورت کا بھی ازان دینا مکروح ہے فاسق کا بھی ازان دینا مکروح ہے اور بیٹھ کر ازان دینا بھی مکروح ہے اسی طرح ازان کے دوران موزن کے لیے بیچ میں بات چیت کرنا یہ بھی مکروح ہے اور اگر موزن نے ازان کے درمیان میں کوئی بات چیت کر لی تو اس ازان کا اعادہ کرنا اس کو لوٹانا مستحب ہے ازان دینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ازان دینے والا بابوزو ہو اور دونوں کانوں کے سراخوں کو شہادت کی انگلی سے بند کر کے اپنی طاقت کے موافق بلند آواز سے ازان دے ازان اور اقامت میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہر کلمے کے آخر کو ساکن پڑا جائے یہ بات سمجھ لیں چونکہ اتفاق ہوتا ہے ہر نمازی ہر مسلمان کو کبھی نہ کبھی اقامت کہنی پڑ جاتی ہے کہیں نہ کہیں تو اس لیے سمجھ لیں سنت طریقہ کہ جب اقامت کہہ رہے ہیں تو جس طرح کہیں گے سمجھ لیں اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی دو اللہ اکبر جائے ان کو ایک سانس میں کہیں گے اس کے بعد رک جائیں گے اور پہلا جو اللہ اکبر ہے اس کی راہ کو ساکن پڑیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر بعض لوگ راہ کے اوپر پیش ڈال دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ خلاف سنت ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے بعد اشہدو اللہ علیہہ الا اللہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ دوسرا ملائیں گے اللہ نہیں پڑھیں گے اس طرح اشہدو اللہ علیہہ اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ ہر کلمے کے جو آخری لفظیں وہ ساکن ہوگا پھر اس کے بعد ہی آلالسولاہ ہی آلالسولاہ اب بعض حضرات کیا پڑھتے ہیں ہی آلالسولاہ تی پڑھتے ہیں یہ غلط ہے صحیح کیا ہے ہی آلالسولاہ اور ہی آلالفلاہ ہی آلالفلاہ جو بعض پڑھتے ہیں ہی آلالفلاہ یہ غلط خلاف سنت صحیح کیا ہے ہی آلالفلاہ اور قد قامت السلاہ قد قامت السلاہ غلط کیا ہے قد قامت السلاہ تو قد قامت السلاہ یہ غلط ہے تو صحیح قد قامت السلاہ قد قامت السلاہ پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو اس طریقے سے اقامت کہی جائے گی اور اقامت کے الفاظ ادا کریں گے جلدی جلدی جس طرح میں نے ادا کیے اور ازان کے جو الفاظ ہوں گے وہ جلدی نہیں ہوں گے ازان اس طرح نہیں دیں گے جس طرح اقامت دے رہے ہیں بلکہ ازان میں کھینچ کر لمبا کر کے اور بیچ میں سانس لیں گے جب دو دفعہ کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر رک جائیں گے سانس لیں گے اور اشہدو اللہ علیہ اللہ ایک دفعہ کہہ دیا ازان میں اب سانس لیں گے رکیں گے وقفہ کریں گے چند سیکنڈ کا ایسا نہیں کہ کوئی پیچھے ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے اور بس جلدی جلدی اذان دے رہے ہیں یہ خلاف سنت ہے الفاظ بھی انام ارام سے کہیں گے اور ایک ایک جملے کے بعد سانس لیں گے وقفہ کریں گے